حضرت علی کی شہادت کا واقعہ اور شہادت سے پہلے آخری الفاظ یہ دن تھا انیس رمضان کا اور ایک شخص جو کہ ظاہری طور پر مسلمان تھا لیکن حضرت علی کے بغض میں جل رہا تھا جس بغض نے اسے جہنمی بنا دیا یہ شخص فجر کی نماز سے پہلے مسجد کوفہ میں گس گیا جب حضرت علی دوران نماز سجدے میں جاتے ہیں تو یہ بدبخت حضرت علی پر زہر آلود خنجر سے حملہ کر دیتا ہے اور حضرت علی کو پیٹ پیچے حملہ کر کے زخمی کر دیتا ہے جس علی کے سامنے دنیا کا بڑا سے بڑا پہلوان بھی ڈھیر ہو گیا زخمی ہونے کے بعد حضرت علی کی زبان سے پہلا کلمہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا اور پھر دو دن کے بعد حضرت علی شہید ہو گئے